ملتان واسا کا پانی کے زیادہ کو روکنے کے لیے بڑا فیتا مجرموں کی نقل و حرکت پر رکھی جائے کی نظر آجی پنزاب آرخ نواف کا بڑا فیصلہ امیہ والی رحیم یارفان اور بہاونگر میں پولس سرولین سسٹم کے آگاہ کی منظوری آرخ نواف کی دیرے صدارت سی پی آفیس میں ویڈیو لکھ کانفرنس چار اضلاح میں مجموعی طور پر تین سو سے زیادہ مقامات پر کلوز سرکٹ کیمرے لگائے جائیں گے جگر کے امراض میں اضافہ بار سے تشفیش بن گیا ہیپٹارٹس بی اور سی کے بعد اب ہیپٹارٹس ای کے کیسز بھی منظریاں پر آنے لگے گندکی اور گیر مایاری پانی کے بعد ملتان اور بہاونپور میں مریضوں کی شرح میں پڑھنے لگی ڈاکٹرز کی شہنیوں کو سفائے کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت جنوبی پنجاب کے ہسپتالوں کے سیکیورٹی اللہ کے حوالے بہاونپور وکٹوریا ہسپتال میں سیکیورٹی کے ناکت انتظامات درجنوں سیکیورٹی گارس مونے کے باوجود سیکیورٹی صفر شیخ غد ہسپتال رہیم دیارکان میں بھی سیکیورٹی کے اپسر حالہ ادھر ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ گازی خان میٹرل ڈیٹیکٹر اور وارک ٹھو گیٹ سے محروم ایم ایس ڈاکٹر شاہد سالیم کا اپنی کو اتاہی کا اقراہ وارک ٹھو گیٹ اور میٹرل ڈیٹیکٹر کی جوگ پر آہنے کی یقین دہانی میٹرل ڈیٹیکٹر ہاتھ میں پکڑے جو بھی چاہے وہ وارڈ ہے امرجنسی ہے وہ میرے لئے اس سے شروع کر دیا ہوگا وارک ٹھو گیٹ ہمارا ٹراما میں لگا ہوگا ہے باقی یہ پلان کرتے ہیں کہ امرجنسی بھی لگاتے ہیں گائنی میں بھی لگاتے ہیں یہ دو تین اور اسی طرح نئی بلڈنگ میں بھی لگاتے ہیں ہسپتالوں کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون نیسٹر ہسپتال مولتان کے پچاس پیس تس ازاد کی امریا اور سیکیورٹی آلات خراب پاکستان مارکل اسوٹیشن کا پریس کانفرنس میں اظہار تشویش چوند روز قبل ہونے والی ڈیکیٹی کی واردہ کی بھی مزمت کی مولتان کے شہریوں کے لیے ساف پانی ہوا نایا اب سرزمیانی روز پر موجود وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی ناکل صورت حال پلانٹ پر گندگی موجود ادھر شیکزید ہسپتال رحیم یارکان میں امرجنسی وارٹ میں آر او فیلٹریشن پلانٹ پندرہ روز سے بعد ہسپتال آنے والوں کو مشکلات کا سامنا ترجمان شیکزید ہسپتال ڈاکٹر ایلیا بھی چار دن میں مسئلے کے حل کی یقین دہانی مولتان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر مولتان پولیو کے جراسیم سپاہ کاری جاؤن اور سورجمیانی میں سیوش کے نمونوں کے نتاج نیگٹیو آئے ڈیپٹی کمیسٹر آمیر خطر کو مطالق آپسہ رانگ کی بریفنگ کمیسٹر کا ہائی رسپ پاپولیشن ایڈیا میں دو روزہ پولیو مہم شروع کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان برزار سے معروف پرطانوی بزنسمن انیل مسترد کے وقت کے ہمراہ ملاقع انیل مسترد کا حکومت پنجاب کے اشتراف سے ہر ڈوین میں ہسپتال بنانے کا علاق انیل مسترد کا کہنا ہے کہ پسماندہ علاقوں میں ہسپتال بنائے جائیں گے پہلے درخواست کی انکواری ہوئی ابتدائی ریپورٹ آئی پھر درخواست واپس لے لی گئی کینجل پر پردہ ملتان کے ڈاکانوں میں ٹیکسیس کے مرد میں لاکھوں کی کرپس ابتدائی ریپورٹ کے مطابق شہر کے پاس ڈاکانوں کے ریکارٹ میں رد و بدل کیا گیا سرکاری ملازمین کے لیے پاسپورٹ بروان کی آخری تاریخ میں ایک روز باقی ملتان رہی یاکان کے پاسپورٹ آفیس میں ملازمین کا رشت سہولیات کی کمی پنک کے بعد پینے کا پانی بھی میاستر نہیں لانوں میں کھڑے ملازمین کا برا ہار ہائی کورٹ کی حکوم عدولی سمہ سٹا کے ریلوے سکولز ایک بار گھر بن دالبہ پریشان ہائی کورٹ کے باہر احتجاج عدالت سے انصاف کی اپی وزیر ریلوے شیخ رشید کو معاملے کا نوٹس لینے کی درخواست جگہ جگہ مرٹی کے دھیر واکنگ ٹراک مکمل تبہ ملتان مدنی پارک پی ایچے کی ناہلی کے بعد دیران خوش گھاس اور جڑے لون اتظامی کا موچڑانے لگے ادھر ملسی کا اکلوطہ لیڈی سپاس کی بنیادی ساغولیات سے محروم سیرے کا صاف پانی نا موشروع سیکیورٹی گارڈ سی وائل ڈیڑا قاضی خان میں سانس کے کارٹے کے کیسز میں اضافہ آرہا ماما سے اب تب ٹیچنگ آزوطال میں چھوار سٹھ افراد سانس کے کارٹے کا شکار ہو کر لائے گئے قبالی علاقوں کے افراد زیادہ متاثر ہوئے مولدان کی فاطمہ جناح ہوسنگ سکیم میں فراہمیات، نکاسیات، سوئی گیس اور بجلی سمیں دیگر بنیادی سہولیات بارہ سال بات بھی نامکمل پاکی تعمیر بھی شروع نہ کی جا سکی تریکٹر انجینرنگ نظیر شکتاز کا کہنا ہے کہ تمام طرح ترقیاتی کام تکنیر کی آخری مرافل میں داخل ہیں بے رحمی کی انتہا مویشی پاسٹ میں کیوں گئے مولدان کے منیادی مرکز سہت مخصوم رشید میں سہت سہولتگار کی تقسیم کا افتتاح کر دیا گیا سباہ وزیر طبانائی پنجاب ڈاکٹر اکثر مالک نے افتتاح کیا ڈیپٹی کامیشنر آمد فٹک سمیر دیگر افتران مواصل سباہ وزیر نے کہا انہیں سزار مستحقی میں سہتگار تقسیم کیے جائیں گے پنی تعلیم کے فروغ کے لیے حکومتی کاوشیں جاری بہاوستر میں سباہ وزیر خوراق سمیلہ چوہتری کا خطاب پنی تعلیم کا دارہ کار بڑھانے کا فیصلہ اساسک و دہاتوں میں جانب کی ہدایت دہاتی طالبات کو پنی تعلیم کی جانب راغف کرنے کی تلقیم کی مولتان ڈسٹرک انڈسیشنجر سوہیل اکرام کا کا چہری میں احمدوں کے دفاعات کا دورہ پراویٹ ملازم بکھانے کی شکار پر ایکشن پوٹا سٹیٹ کے دوپانوں پر پڑی عدالتی فائلیں تحزیم ملے لی کامیشنر ڈیرہ غازکان مدفتر راز مالک انڈیکشن ٹیچنگ ہسپتال میں سفاہ کے ناکس انتظامات پر انچارت واکسر وقت سے پہلے آفیٹی بند ہونے پر ایم ایس کی سرزنش ادھر مدفتر راز مالک کا ڈوارپول مانکہ کیلانس کا دورہ سفاہ کے انتظامات کا بھی جارزہ لیا ڈیپٹی کامیشنر رحیم یارسان جمیل احمد جمیل کا مخصف مقامات کا دورہ امینی جعوید اکبال بڑھائی چیمپی آسف مجید کی ہمراہ مسلم بازار، انار کلی بازار اور نیون سادک بازار میں تاجروں نے سفرش مسائل کی شکایات کے امبار لگا دیئے ڈیپٹی کامیشنر کی سفرش کے مسائل دور کرنے کی یقین لٹھانی اسسسٹنٹ کامیشنر دنیا پور سگید وسیم حسن شاہ نے سپسی منڈی اور سلوٹر ہاؤس کا دورہ کیا اور چارڈنگ کرنے والوں کے خلاف کارہ وائی کا حکم ناکس انتظامات پر میونسپل کمیٹی عملے کی سرزنش کی مانکہ کینار کی خوبصورتی کے لیے ترقیاتی کام جاری مشیر صحت حنیف کان پتاپی اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورٹ پنچاب اقبال مزر مہارکہ کینار کا دورہ تجاوزات آپریشن اور نئی بچھائی جانواری سیورجلات کا جائز علیہ پاکستان بیپلز پارٹی کے امینے رزا روانی خر کی اپنی رہاشگاہ پر احبابی حلقہ سے ملاقات شہنی ریسوئی گیس وابدہ ریگیشن اور دیگر مساقی درخواق سے دی دیرہ غازی خان میں آرپیو امران احمد کا شہن کے مختلف علاقوں کا دورہ آرپیو اور دیرہ غازی خان کا اشتہاریوں کے خلاف ریک ڈاؤن کرنے کا حقوق ادھر آرپیو بہاور پر امران محمود کی سربراہی میں مہانہ پران دی پیو امران احمد نے آرپیو کو جران کے حوال سے بریٹن دی حالیاں بارشت سے ممکنہ سیلاف کا قدشہ پنجاب ڈیزاسٹر مانجمنٹ ایتھاریٹی کا فلورڈ الارکس جاری سیلاف کے بعد خانوار اور ملطان کے ڈپٹی کامیشنٹرز کو مراسلہ جاریو اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے بہتر لائے حمل افتیار کرنے کی حدار مدھر ڈی پی امریو والی کا سیلاف کے پیچھ نظر دریائے چیک پوسٹ کا معاینہ کہرور بکا میں غیر مسلم جوڑے نے اسلام قبول کر لیا نو مسلم جوڑے کا کہنا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا حاصل پر کے عوام کے لیے اچھے خبر ذلہ قلس کے جانب سے عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے خدمت مرکز کی تاہمی کا کام شروع عوام کو ایک ہی چھت سلے چودہ سہولیات کو یسکر آئیں گی مزاپر گھر کی تحصیل علی پور میں ایک اور بیٹی چڑھی گیرت کی ہے انٹرکانہ پندار کی حدود میں چار بچوں کی ماں کو سوڑ نے شخص کی بنیاد پر قسم کر دیا ملزن کی گرفتار کے لیے تلاشت ملتان میں سابقہ لگی ایم پی اے کے گھر سے مناشیات برامتی کا معاملہ ایم پی اے کے بیٹے سمیت چار ملزمان تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر اے این ایف کے حوالے پورٹ اگو اور دائرہ دین پناہ میں پولس کا گرانٹ سیچ و آپریشن آٹھ ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری تعداد میں اطلحار مناشیات برامت کر دی گئی سماجی تنزین سانچ اور سماجی رہنما سعید اللہ خان کی کاوشے رنگ لیا ایمی آواری چھہ دور میں چالیس سالہ دیرینہ دشمنی دوستی میں بدل گئی جھنگی کھیل اور سٹو کھیل قبیلے کے ماں بین صلح کروا دی گئی مولسان میں معروف سٹیج آرٹس علی رزوان کی نماز جناز آدار نماز جناز میں معروف سٹیج آرٹس آغابان جس سمیں دیگر آن شکریات کے شرکر منچن آباد کے محنت کرت محمد ریاض کے تین بچے پیداشتی معذور سوشل میڈیا پر اپیل کرنے پر ڈی سی بہاون لگر کا نوٹ اس معذور وچو کے علاقے لیے میڈیکل بور تشکیل کیس بنا کر وزرعالہ کو بھی اٹساف کرنے کی یقین دہان مولسان ایل آئی بیری میں معروف مصنف محمد ایوب کی کتاب زمزم کی تقریب رونمائی وائس ٹانسفر بہاوکن زکریہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر تارک محمود انساری کی شرکت اور بہاون لگر میں پولس ملازمین کے بچوں کے اعزاز میں تقریب تاریمی میڈان میں نمائے پوزیشن لینے بارے بچوں میں انعباد سختین کیے گئے موسیقی